اسلام علیکم آج بکرائیت سپیشل میں میں آپ لوگوں کو مسالے دار کلیجی بنانا بتا رہی ہوں یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے کلیجی بہت ہی مزید دار بنتی ہے بہت نرم بنتی ہے اور آپ لوگ اگر ایک دفعہ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ بار بار ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریں گے اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی گریوی ہوتی ہے تو عید والے دن اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں تو یہ بہت برکت والی ایک ڈش ہے جو آپ لوگ بنائیں گے تو آپ کے مہمانوں کو بھی ضرور پسند آئے گی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کلیجی صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس کے لئے میں نے ایک مٹنگی کلیجی لیے جس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا آپ چاہیں تو آپ بیف کی کلیجی بھی یوز کر سکتے ہیں کلیجی کو بہت اچھی طرح سے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بلڈ ہوتا ہے اور اگر ہم جب اس کو پکاتے ہیں تو ایک خمک سی فیل ہوتی ہے تو اس بلڈ کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جس طریقے سے میں آپ کو صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس سے یہ کلیجی بہت ہی صافٹ بھی بنے گی اور بہت جلدی تیار ہو جائے گی تو اس کلیجی میں میں نے اچھی طرح سے پانی میں اس کو سوک کر دیا تھا کہ یہ پانی کے اندر ڈوب جائے اس کے بعد میں ہم جو گھروں میں نارمل وائٹ وینیگر یوز کرتے ہیں ون فورت کپ وینیگر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور وینیگر ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا اور فیپٹین منٹس کے لیے میں ڈھک کے اس کو سائٹ میں رکھ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ بعد جب میں نے کلیجی دیکھی تھی تو کلیجی کا کلر بھی چینج ہو گیا تھا اور جتنا بلڈ تھا وہ پانی کے اندر آ گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی کا کلر کتنا چینج ہوا ہے اس کے بعد میں نے اس کلیجی کو تین سے چار پانی سے اچھی طریقے سے واش کیا تھا کہ سرکہ ہمارا اچھی طرح سے نکل جائے اب سب سے مہلے میں کلیجی کا مسالہ بناوں گی اس کے لیے میں نے ایک پوٹ میں ہاف کپ آئل لیا تھا اور اس میں ایک بڑے سائز کی انین کو سلائس کر کے ایڈ کیا تھا اگر آپ کے پاس چھوٹی انین ہو تو آپ دو یوز کر سکتے ہیں انین کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے کلر نہیں لے کر آنا ہے بس اتنا ہو کہ یہ سوفٹ ہو جائے اور ہلکا سا اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ثابت گرم مسالہ اٹ کیا تھا جس میں تیج پتہ دار چینی بڑی لائچی اور لانگ شامل تھی ہاف ٹی سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون کو لانجی اٹ کی تھی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون فریش پساوہ میرے پاس زنجر گارلک تھا وہ میں نے اس کے اندر اٹ کیا تھا اور اس کے بعد سیون ففٹی گراند تقریبا میرے پاس کلیجی تھی تو اتنی ہی میں نے ٹیمارٹر اس کے اندر اٹ کیا لیکن ٹیمارٹر کا میں نے اس کے نتار دی تھی تاکہ یہ آسانی سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ون ٹی سپون ریڈ چلی ون ٹی سپون میں نے کٹیوی لال مرچے اس کے اندر اٹ کی تھی ہاف ٹی سپون ہلتی اٹ کی تھی اور ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کٹاوہ دھنیا یوز کیا تھا ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور اس کو اتنا بھونیں گے کہ پیاس اور ٹیمارٹر اچھی طرح سے گل جائیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہاف کپ پانی شامل کیا تھا اور اس کو ڈھک کے میں تقریبا ٹین منٹس اس کو پکاؤں گی تقریبا ٹین ٹو ففٹین منٹس بعد ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اب ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گھل جائے اور یک جان ہو جائیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ اٹ کیا تھا اور یوگرٹ کے ساتھ بھی میں اس مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی مسالہ بھونتے ہوئے میں نے اس کے اندر ٹو میں نے بڑے سائز کی میرے پاس گرین چلیز تھی وہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دی تھی اور گرین چلیز کے ساتھ بھی ہم اس مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے اب ہم اس کو اتنی دیر بھونیں گے کہ یہ ساری چیزیں ایک ایک جان ہو جائیں اور آئل اوپر آ جائے اس کی جتنی اچھی بنائی ہوگی ہمارا سالاں اتنا ہی اچھا تیار ہوگا کلیجی ڈالنے سے پہلے اس کی بنائی اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ کلیجی کو ہم زیادہ دیر نہیں پکائیں گے تو ہم نے مسالہ پہلے اچھی طرح سے پکا لینا ہے کہ ہمیں بعد میں زیادہ دیر پکانا نہ پڑے اب میں اس کے اندر کلیجی اٹ کر دوں گی اور ہم نے فلیم میڈیم تو ہائی رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے ہوئے ہم اس کو ٹین ٹو ٹویلپ منٹ پکائیں گے بس اتنی دیر ہم نے کلیجی کو پکانا ہے تقریباً دس منٹ میں اس کو پکایا تھا تو کلیجی میں آئل اوپر آنا شروع ہو گیا تھا تو کلیجی میں اب میں اس کے اندر سالٹ ایٹ کروں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق ذائقے کے مطابق اس میں سالٹ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر گھر کا پساوہ گرم مسالہ ایٹ کیا تھا اور ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ایٹ کی تھی کسوری میتھی ضرور ایٹ کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے مسالے ڈالنے کے پاس اس مسالی چیزوں کو مچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ٹو ٹو ٹری منٹس میں نے اس کو اور پکایا تھا تو ماشاءاللہ سے کلیجی بلکل تیار تھی جب میں کلیجی سف کر رہی تھی تو گرم کرنے سے پہلے میں نے اس کے اوپر فریشلی کٹا ہوا ہرا دھنیا اس کے اوپر ایٹ کیا تھا آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھ کو ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے جزاک اللہ